اور اب بات کریں گے شاوستی کی جہاں دھارمک جھنڈا لگانے کو لے کر زبردست بوال ہوا دو سمودائے کے بیچ جھگڑے میں پتھر بازی شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ماحول تناف پون ہو گیا پولیس نے معاملے میں 23 لوگوں کو گرفتار کیا ان حرکتوں کو گستاکی تو نہیں کہا جا سکتا ایسی کرتوتیں بچکانی حرکت بھی نہیں ہو سکتی یہ خالص نفرتی سوچ کا نتیجہ ہے تمام تصویریں ان لوگوں کا بھروسہ توڑتی ہیں جو ہندو مسلمان کی سوچ کو درکنار کرتے ہیں اور ایسی وکرت مانسکتہ کی سوچ والوں کا شکار بن جاتے ہیں دیش میں الگ الگ حصوں سے لگتار سامنے آ رہی اس طرح کی سوچ کے خلاف رویواربو غازیاباد کے لونی تھوک اور موتر جہاد کے خلاف مہا پنچائد بلائی گئے 13 ستمبر کو لونی میں جوس کی دکان میں یورین والی سازش سامنے آنے کے بعد جس کے بعد پورے علاقے میں ایسی حرمتوں کو لے کر زبردست گھرسہ سامنے آئے جس کے بعد لونی کے ٹھیلہ کلونی میں مہا پنچائد بلائی گئے اس مہا پنچائد میں لونی سمیت آس پاس کے کئی گاؤں کے قریب ایک بزار روہ بھی کرتا ہوں اس مہا پنچائد میں سادگی پراشی، سوامی دیپانکر، سوامی یشویر مہاراج اور ونہائک نندگیشور بھورجر سمیت ہندو سنگٹھنوں کے کئی پتادکاری بھی پہنچائد، دیش میں اس طرح کی گھنونی وارداتوں کو لے کر سب ہی نے اپنی ناراضگی ظاہر کی اور ایسی وارداتوں کو انجام دینے والوں کے خلاف سخت ایکشن کی بھی مانتی ہے یہاں سے سندائش ایک بہت کلیر ہے دادا کہ ہندو ایک ہے، سنگٹھت ہے، سناتنی ہے جو چاہتا ہے کہ اب میرے جوس میں اور بھگوان کے پرشاد میں ملاوٹ بند ہونی چاہیے لب جہاد، دھوک جہاد، موتر جہاد جو پورے دیش کے اندر ایک بہت گندگی انہوں نے فیالا رکھی دھوک اور موتر جہاد کی خلاف ہوئی اس مہا پنچائت میں لونی ویدھائک نند کشور گورجر بھی پہنچے ویدھائک جی نے بھی اس ماملے کو کمبھیر بتاتے ہوئے ہندو سماج کو نیائے ملنے کی بات جو گھڑنائے ہو رہی ہیں لگاتا، ان کے خلاف سخت قانون آنا چاہیے دیکھئے تیمور لنگ کو بھی مارنے کا کام اسی بھومی نے کیا تھا اسے بھی یہی سے بھالا مارا تھا اور یہی سے جا کے اس کی موت ہوئی تھی تو جتنے جہادی باہر سے آ کر کے دیش کا سرناس کرنا چاہتے سناتن کا ان کا ناس لونی کی درتی سے ہونکار بھری جا چکی ہے اور وہ پوری ہوگا ہندو سنگٹھنوں کی طرف سے بلائی گئی اس مہا پنچائت کو دیکھتے ہوئے سرکشہ کے بھی پفتہ دزام کیے گئے مہا پنچائت میں کسی بھی طرح کی گھڑوڑی کی سازش کو یومنے کے لیے پولیس نے ڈرون اور ویڈیو گرافی کا بھی دزام کیا تھا مہا پنچائت میں اٹھائے گئے مددوں نے خوک اور موتر جہاد جیسے گھنونی وارتاتوں کو لے کر پوری دیش کا دھیان اپنی اور کھیچا ہے لونی سمیتھ بھارت واج اور فیوز گوڑ سے ساتھ بیرا رپورٹ جیمید ہے